نموشکار پوپدو سواگت ہے آپ سبی کے آپ دیکھ رہے ہیں پردان میں تری ویدیہ چینل اور ان سی ایٹی اوفیشل میں ہوں دھرمیندر سنگ اس خاص سطر میں ہم بات کرنے والے ہیں ویشوی کروڑ اور بھارتی عرط ویوستہ کے سندر میں بلکل یہی ہے ایلز کے ہمارا ٹاپک گلوپلائزیشن اینڈین ایکانومی اور ککشا دس کے ویدیارتیوں کے لیے یہ اس لیے بھی مہتر پورا ہو جاتا ہے کہ 21 سدی میں کس طریقے سے گلوپلائزیشن نے بھارتی عرط ویوستہ کو برباویت کیا ہے کون کون سے اس میں نئے آیاں مجھوڑی ہیں کون کون سے چھوٹے ہیں اور کون کون سے آگامی بھمیشے کے روپ میں سندر میں تھے اس لیہاں سے بھی یہ ششن بہت بہت مہتر پورا ہے اس سے سبمندت تب بھی آپ کے کوئی پریشنگر رہ جاتے تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اب اٹیکلوک ایک ٹیلی فون نمبر on your ٹیلیویزن سکرین اس کے علاوہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں اس پروگرام سے جھوڑنے کے لیے آپ پی ایم بیدیا کا جو چینل نمبر دس ہے اس پر بھی آپ ہمیں ٹیون این کر سکتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہ جو پروگرام ہے وہ انسی ایٹی اوفیشل یوٹیوب چینل پر بھی اپلوٹ ہو جائے گا آپ اس پر بھی ہم سے جھوڑ سکتے ہیں شلیے جن سے آج اس مہتر پورا سیشن کو ہمیں سمجھنا ہے ان سے آپ کا میں تاروب کرا دیتا ہوں بہت بہت سواغت ہے ڈاکٹر شنکر پرشار شاہ جی جو کی پی جیٹی ایکنومکس ہیں شلیے پھر اس مرم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے تم یہ سمجھے کہ گلوپلائیزیشن آکرکار اس کو ویشوی کرن کیوں کہتے ہیں اور بھرتی ارث ویوستہ سے اس کا جو سممند ہے وہ کس طریقے سے اسطاپت ہوتا ہے سیدھا سیدھا ہے یا پھر یہاں وہاں سے گھوم کے جا کر ہوتا ہے اور فردیلز کی ارث ویوستہ کو یہ کیسے پروبابیت کرتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اوکے تھنکیو سر سب سے پہلے پی ایم ای بیدیا چنل کے سبھی درسکوں کو میرا پیار اور سادہ نمزکار بچو آج ہم گلوپلائیزین انڈین ایکنومی پر بشتار سے چرچہ کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کون کون سے کارن تھے کون کون سی ستیاں تھیں پرستیاں تھیں جس کے کارن بھارت کو گلوپلائیزین اپنانا پرا یعنی کہ new economic reform policy کو اپنانا پرا 1991 میں تو دیش جو ازاد ہوا تھا 1947 میں اس کے بعد بھارت سرکار نے بہت سارے restrictions لگائے تھے آیاتوں پر کچھ essential goods کو چھوڑ کر بانکی سبھی پر پردیبن لگائے تھے پرابیٹ سیکٹر کو پردیبن لگائے تھے permit license اور quota system لاغو کیا تھا ان کے پیچھے مکر قدیش تھا کہ گھرے لوگ قدیش دندوں کو پرموٹ کرنا پروسائید کرنا اور دیش کے کچھ پادکوں کو پروسائید کرنا لیکن 1991 آتے آتے ہمارے دیش کی پرستیتی کچھ ایسی بنی جس کے کارن ہمیں new economic reform policy کو اپنانا پڑا وہ پرستیتیاں کیا تھی low growth rate of national income بھارت کا راشٹی آئے کا بردیدر بہت ہی کم تھا یہاں تک کی it was 0.8% below 1% یہ کسی بھی ارتبستہ کے لیے بھاری چنتہ کا بھی سہ ہے اور اس پر اس سمیہ hyper inflation کی ستیتی تھی ہمارے دیش میں inflation rate was 16.8% اگر inflation rate double digit میں ہوتا ہے تو کسی بھی دیش کے کسی بھی ارتبستہ کے لیے وہ کافی چنتہ کا بھی سہ ہوتا ہے کیونکہ اس لیے جی ایم کینس نے کہا ہے inflation and deflation both are international robbers ان کو ڈکیت کی اپادی دیا ہے کارن یہ ہے کہ inflation ہو یا deflation ہو یا دیش کے بکاس کے مار کو عبرود کر دیتا ہے آجوکی 1991 was the year of crisis بھارتی ارتبستہ کے لیے اسے year of crisis کا نام دیا گیا تھا اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ہمارے دیش میں اس سمیں بیو پی crisis چل رہا تھا یہاں تک کہ دس ہزار کرو روپیے سے بھی ہمارا بیو پی گھاٹے میں چل رہا تھا ہمارے دیش کا فوران ایکسینج ریزر بھی کافی کم تھا 1.8 ملین ڈالر only اور جو کی تین سفتہ کے لیے ہی پریابت تھا اور چونکہ بیو پی کراشی چل رہا تھا اس لیے ہمارے دیش میں ہائی fiscal deficit تھا it was more than 7.5% اور ہم نے بتایا کہ پریابیٹ سیکٹر پر restrictions لگائے تھے پرتیبان لگائے تھے لیکن بھارت سرکار پبلک سیکٹر پر کافی بشواس کی ہوئے تھے اس پر dependence تھے لیکن پبلک سیکٹر کا performance کافی اچھا نہیں رہا بھائی بھتی جاوات دھرشتا چاہ inefficiencies imply ان سب کارنوں سے اس کا پور پروفارمنس رہا انڈیا was highly indebted country بھارت رین کے بوش سے کرز کے بوش سے دبے ہوئے تھے اور 30,000 کروڑ روپیے 30,000 کروڑ روپیے پرتی ورس بیاس کے روپ میں چکانا پڑتا تھا high deficit financing چونکہ fiscal deficit تھا BOP crisis تھا اس دنے deficit financing کرنا پر رہا تھا اور it was near about 3% ان سب چیزوں سے واسطہ بھارت نے IMF اور IBRD یا ورلڈ میں دوارہ جو رکھا گیا تھا conditions سارے conditions کو مانتے ہوئے بھارت سرکار نے 1991 میں new economic reform policy اپنا لیا مسٹر شاہ یہاں پر ایک پرشنے تھوڑا سا اولیا سا نظر آ رہا ہے اپنے شاتروں کی طرف سے میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ جو اس کا جو پربھاو تھا ویشوی کران کا اس کی جو سوچنا ہی تھی کیا وہ ہمیں معلوم نہیں تھی ہم کو دین نہیں گئی تھی یا وہ uninformed تھیں جتنی بھی conditions آپ نے بتائی یہ تنی جو بیویسی کا ماحول ہم نے دیکھا بھرتی اپر بریقش میں تو وہ سوچنا ہے بات میں جا کر کب ہمیں معلوم چلی یا پھر پربھاو گھٹ گیا تب ہم اس کی چپیٹ میں آگئے یا ہمیں سوچنا تھی ہی نہیں کیسے سمجھیں ایسی باتیں نہیں تھی new economic reform policy تو چینہ نے 1978 میں ہی اپنا لیا تھا پاکستان نے 1980 میں اپنا لیا تھا ہمارے کنٹری میں 85 میں اس کا proposal آیا تھا چکہ ہمارے ملٹی پارٹی سسٹم ہے اس لیے سوی دلوں کے کو ایکمت کرنے میں کافی سمجھے لگا اور یہ 1991 میں آیا دوسری بات ہے کہ صدیوں سے ہمارا دیش گلام تھا گلام گلام رہنے کے کارن ہمارے دیش کا برے پیمانے پر سوچن ہوا تھا اس لیے شروع میں سرکار نے سوچا کہ ہم پرتیبند لگا کے گھرے لوں اتبادوں کو گھرے لوں جو ہمارے دیش کے اتبادک ہیں ان کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم ریشٹکسن لگایا پرائیویٹ سیکٹر پر اور یہ کچھ ایسنسل کموڈیٹی پر اور اس کے سکراتم پروہو بھی پرے جانکاری نہیں شمگتہ کا دم اٹھانی کی استتی میں ہم نہیں تھے سو درطہ پرابتی کے بات جو محول پر درش پشمنجر رہا تھا چلیے یہ بات تو سمجھ میں یا یہ جو وہ ریزن تھے جو ویشوی کرن کے سندر میں شاید پوشیدہ تھے آج آپ نے clear کر دی آج بچوں کو سمجھنے میں پولیسیز کو جو ایک پیکیز گروپ میں ہم اسے نیو اکنومی پولیسی کا نام سے جانتے ہیں جس کے انتر گھت اگر کلٹر سیکٹر انڈسٹر سیکٹر فنانسل سیکٹر فسکل سیکٹر اور انٹرنیشنل فریڈ سارے سواروں کی نیتی بنائی گئی سواروں کے لیے نیتی اپنائی گئی objective of NEP 1991 جو سمسیائیں ہمارے سامنے تھی اس سمسیائوں کو resolve کرنے کے لیے NEP کو اپنائی تھا ہم نیتی NEP کا objective بھی سیم ہے ہم وہاں سے ہی سمسیائوں سے ہی ہم اس کے objective کو لے سکتے ہیں کیونک جیسے میں نے کہ فسکل deficit کافی جیاد تھا یہاں objective نے آگیا ہے to reduce fiscal deficit to reduce inflation rate to reduce the area of operation of the public sector to open up the more areas for the private sector to liberalize industrial policy to liberalize foreign trade by reducing tariff duties and abolishing quota system to encourage inflow capital by granting more concession to FDI foreign direct investment LPG policy NEP 1991 NEP components L P G L for liberalization P for privatization G for globalization liberalization kya hai it means removing all unnecessary controls and restrictions like permits licenses quotas etc imposed by the government jyisa mein ne kaha ki permit license raj tha quota system hamariyan lagu kya gya tha ar us ko remove karna aur apne arthbusetha ko darabadi banana ki liberalization hai it includes industrial sector reforms financial sector reforms tax reforms foreign action reforms and trade policy reforms privatization it is nothing it is only the disinvestment it is sale of a part of equity holdings held by the government in any public sector undertaking to private sector is known as privatization coming to globalization globalization kya hai yye liberalization or privatization joh policy hai uske parinaam soru yye beswee karan saam ne aya or it is the integration of the domestic economy with the world economy aur iske mukh parameter hai wo hai free flow of goods and services free flow of capital free flow of technology free flow of labor globalization kya nesan se dushre nation ke bici e country se dushre country ke bici free flow of goods and services kya jata hai capital ka bhi free flow ho ho ta hai us country se bhi mnc s ke dvara fdi i ke dvara capital inflow ho ta hai a apne dyesh economy new technology joh ha 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 nesan mangatay hai ya mnc joh ha invest kerti hai woh us he lekar a free flow of technology bhi ho bhi 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 سکنڈ پویشن ہے پوکریشن کے درشتی کون سے بھارت کا یہاں پہ اسکیل اور انسکیل لیور ابنڈنٹ پوائنٹیٹی میں پایا جاتا ہے فری فلو آپ لیور ہونے سے بہت سارے لیور ہمارے کنٹی سے دوسرے کنٹی میں جا کر کے ایمینسیز کے مادیم سے وہاں پر رزکار پراف کر رہے ہیں اور اب یہ دیکھنا ہے کہ بھارت میں کون کون سی ایسی ستی تھی کیا سوٹیبل سیچویشن تھا یا پویشن تھا بھارت کا جس کے قرآن ہمارے یہاں گروڑلائیسن بہت حد تک سکسس رہا ہم یہ تو نہیں کہیں گے پورا پورا سکسس رہا لیکن بہت حد تک سکسس رہا وہ یہ کی گورنمنٹ انڈین گورنمنٹ نے لیوریلائیسن اور فورنٹیپ پولیسی کو اپنا دیا اور فورنٹ انویٹمنٹ کے لیے بھارت سرکار نے آسان قانون بنا دیئے اچھا یہی پر مستر سا میرے ایک پرشن ہے آپ سے آپ نے بولا کہ جو آپ فورنٹ انویٹمنٹ کی بات کر رہے تھے اگر ویشوی کرن کی پریدرش میں اگر ہم آردھک پریپریکس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر دو ٹرم لازمی ہیں کہ وہ آتے ہی آتے ہیں ایک تو انویٹمنٹ کی بات ہے اور دوسرا ہے فورنٹ انویٹمنٹ اگر ہمارے ویدیارتیوں کو ان دونوں میں انتر سمجھنا ہوتے اس کو آپ کیسے ڈیفرینیشیٹ کریں گے آپ کے سر بہت مہتنی پوشن ہے کیونکہ سر بچے کنفیوز کرتے ہیں انویٹمنٹ فورن انویٹمنٹ میں اگر ہم موٹے طور پر جو انویٹمنٹ جو منی انویٹمنٹ کیا جاتا ہے ایسے کھردنے کے لیے جیسے بللنگ میسینریش ایکوپمنٹس لینڈ یہ سب پرچیز کے لیے جو منی ایسپنٹ کیا جاتا ہے اس کو ہم انویٹمنٹ کرتے ہیں اور ایمین سی جو ایوڈی آئی فورن ٹاریکٹ انویٹمنٹ کرتی ہے اسے ہم فورن انویٹمنٹ کرتے ہیں یہ فورن انویٹمنٹ done by the multinational corporations good law and order situation in india بھارت میں سامتی کا بطابرن ہے اور یہاں پر قانون بیوستہ بھی ٹھیک ہے جس کے قرآن گلو لائسن کو بل ملا availability of cheap skilled unskilled labor یہ بہت ہی مہتپورد ہے کہ بھارت میں جو کی abundant quantity میں skilled unskilled labor پائے جاتے ہیں اس لیے سستے در پر یہ ملتی نسل کمپنیوں کے corporations کے لیے یہ کافی ادھیک مہتپور بات ہے جس کے قرآن بھارت میں سکسے سو رہا ہے اچھے ایک پیشت اور بھی میں اس پر جوڑنا چاہتا ہوں مسٹر شاہ امسواری میں معافی چاہوں گا لیکن بہت موضوع ہے یہ تو میں چاہتا ہوں کی انترازتی پریدرش کو بچے اس کو اچھے سے سمجھے ابھی جو اکرین اور روشیہ کا ماملہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ابھی یہ دسماپت نہیں ہوا ہے تو ویشوی کرن کی استطیق سے کیا اس کا سیدھا سیدھا کوئی لینا ہے یا پروکس یا اپرتیکسی روپ سے اس کا کوئی لینا ہے مالی جی اگر ہوا تیسرے ویشویدی کی سمبھاؤنا ہے اگر بنی چاہتے نہیں کہ بلکل بھی ایسا ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا پھر اسی دور میں جا کر وہ ماملہ جوڑ رہا ہے کیونکہ ویشوی کرن تو وہاں پر بھی ہے اب اوڈیوگک ایک آئیاں جو ابھی سوطنت روپ سے کارے کر رہی تھی آپ تک کوویٹ کے دوران ان میں تھوڑا سا جنگ ضرور لگا ہے اور اس کی رفتار ہے وہ بھی دھیمی ہوئی ہے اگر ایسی استطیق آتی ہے تو پھر وائلڈ اکانومی کو آپ ویشوی کرن سے کس طریقے سے جوڑ کر دیکھیں گے اور اس کا پربھاؤ کس طریقے سے پورے ویشو پر پڑے گا نہ کہ کیونکہ ویشوی کرن پر اور نہ رشیہ پر اور نہ ہی پششمی دیشوں پر اور نہ ہی روز پر لیکن ایسا ہے سر آج کل پورا بیشوی پریوار کے سمان ہے کسی کنٹری میں کچھ بھی گھٹنا گھٹائیں گھٹی ہیں تو اس کا پربھاؤ کسی دوسرے کنٹری پر نہیں پرے گا ایسا سمبب نہیں ہے یہ یکرین کا یوند ہو رہا ہے رشیہ اور یوکرین کے بیچ میں اس کا بیشوک اسطر پر بہت بڑے پیمانے پر ریسیسن ڈپریسن کی استطیق پیدا کرے گی اور اس سے بھارت بھی اچھوٹا نہیں رہے گا کیونکہ یہ رشیہ کے ساتھ ہمارا بائی لیٹرل ٹی ٹی ہے اور ایگریمنٹ ہے اگر اسی پرکار سے امریکہ کے ساتھ ہے یوکرین بھی ہمارے میتر کنٹری کے روپ میں ہے تو اس کا ایک پروبہ پڑے گا بشوک کرنے کے اوپر اور ہمارے دیس کے ارضگستہ پر بھی نکارتوں پروبہ پڑے گا سکارتوں پروبہ تو یوں دکھا کبھی سکارتوں پروبہ ہوتا نہیں ہے سکارتوں پروبہ پڑنے والا نہیں ہے نکارتوں پروبہ پرے گا ریسیسن کی آبستہ پو پورا ورلڈ فیس کرنے جا رہا ہے سر اور دوسر ورل بار کے نے کہا بریٹن اوٹس وغیرہ سب میں جو کنفرنس ہوئی اور اس کے بعد جو کئی سنستہ بن کر آئی اس سنستہ کے بعد جیسے تو اس پرکار سے ایو اینو کی استعمال ہوئی ایو اینو کے بعد ابھی تک کوئی ایسا اثار نہیں لگتا ہے کہ تھرد کسید ہو سکتا ہے کیونکہ ایو اینو بہت حد تک سکسس راہ ہے سر اس کو روکنے میں اور ابھی امید نہیں ہے تھرد والوار کی لیکن اس کے ایک اثار بنتے ہیں لوگوں کو ایک انمال لگتا ہے کہ جس طرح سے دو کھیمے میں پورا ورلڈ بٹ رہا ہے وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ نہیں ہو سکتا لیکن اثار ایسے نہیں ہیں سمبھابنا نہیں ہے کیونکہ ایو اینو لگا ہوا ہے ایو اینو بہت ہی ایکٹیبلی اس دسان میں کام کر رہا ہے چل یہ بہت اچھا ہے کہ بیچ بچاؤ کی استطیح ہو جائے اور دورانی دوشہ کو جو ہانیاں ہو رہے ہیں وہ رکھ جائیں پھر بھی بات تو وہی ہوگی نا مالی جی دو دو سال کا جو ہم نے سمجھ لیا آسمان سے گرے تو کھجور میں جا کر اٹک گئے اب وہ بھی عارت ویوستہ کی جو ناکام آگامی جو سمجھ ہیں وہ بھی ہمیں جھلنی پڑیں گی اب ایک پرشن یہاں پر بھی بہت ہے کہ بھارتی سوطنترتہ کی پردرشی کے بات جو ابھی آپ نے ذکر کیا اس میں آمول چول دو چار کاران آپ نے ضرور گلائے یہ بہت صحیح سمجھ ہے اس بات کو سمجھنے کے کہ سوطنترتہ کے بعد بھارت سرکار نے ویدیشی بیعپار اور ویدیشی نویش میں جو بادھائیں کی ہم بات کر رہے تھے آخر کار وہ کیوں ڈالی گی وہ اس لیے سر کہ جو صدیوں سے ہم گولام رہے تھے ہمارا ڈومیسٹک جو پروٹکٹ ہمارے دیس کا گھرینو جو ہے اور جو پروڈوسر ہے اسے کچھ سمجھ تک پروٹکٹ کرنے کیا سکتا تھی اس کو پروسطاہن دینے کیا سکتا تھی کیونکہ ہم جانتے ہیں ہنڈیکراپٹ انڈسٹری اس مول انڈسٹری پوٹی انڈسٹری جو ہمارے دیس کا دھروار تھا وہ پاسطم میں انگریزوں کے ساسنکال میں صدیوں سے گولام رہنے کے کاران وہ چرمڑا گئی تھی سوسن کیا گیا تھا بیٹی سوسن سے پرید تھے اس لیے ہماری وہ مجبوری تھی ایسا نہیں کہ بھارت سرکار نہیں چانتی تھی ہم بھی سیونٹی ایٹ میں اپنا سکتے تھے لیکن وہ مجبوری تھی ہم اپنے دیش کے اردھویستہ کو سب سے پہلے بالنس کر لیں کنٹرول میں اپنے کنٹرول میں لے آئیں اس کے بعد بیشوی کرن کی اور آگے برہیں آپ کو یاد ہوگا کہ رسیہ اور امریکہ کے دو خیمے میں جب بیشتوٹی کے بعد یہ بٹا ہوا تھا اس طرح بھارت نے جو نون الانیمنٹ کا پولیسی اپنایا ہم ایسا بھارت جو نون ایسا بھارت سرکار نہیں چاہتی تھی بھارت سرکار کی جیسے دیش آزاد ہوئا بھائی سے ہم کو رولائشن کے طرف بھر جائیں اور بیشو کے دباب میں جیسے یہ ڈبلو ٹیو ہے سر اس کے جتنے بھی ایجندہ ہیں جتنے بھی پولیسی جائیں اس کے پولیسی میکر کون ہیں سبھی ڈبلپ کنٹری ہیں ڈبلپنگ کنٹری تو ممبر ہے لیکن پولیسی میکر نہیں ہے آج بھی یہ جو نیو ایک اکانومک پولیسی جو ہے وہ ہمارے لیے ہنڈر پرسن کارگر ہوگا یا جتنا بینیفیٹ ڈبلپ کنٹری کو ہوگا اتنا بینیفیٹ ہم کو بھی ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو تو اس لیے ہمارے دیش میں اس کو سمیہ لیا اور سمیہ لے کر کے صحیح سمیہ پر اسے اپنایا گیا ہے اور اس کا کافی ساکارات میں پروہ بھارت جیسے کنٹری میں تو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ آج دیکھئے لوگوں کا پرکٹا انکم بر گیا ہے آج بہت سارے بستوں کا فلو ہوا ہے ہم بہت سارے ایسے بستوں کا ہم یوز کر رہے ہیں انٹرنیٹ ہے یہ کمپیوٹر ہے موائل ہے انٹریکٹی بورڈ ہے تو بہت سارے ایسے چیزوں کا ہم کر پا رہے ہیں بہت بہتر انتیم چار منٹ کا سمیہ باقی ہے تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے چونکہ یہ نشکتش روپ میں اب اس پرشنے کو ہم رکھ رہے ہیں اب تک کا جس طریق سے سیشن آگے گیا ہے بہت ساری چیزیں یہاں پر کلیر ہوئی ہیں تو اب جس ویشوی کرن کی ہم بات کر رہے ہیں کیا واسطہ میں یہ ادھاری کرن اور نیجی کرن اس کا پرتیفل ہے اس کو کس طریقے سے جسٹیفائی کیا جائے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ہی ریزلٹ ہے پرینام ہے نیجی کرن اگر نہیں ہوتا اگر جیسے جو پرائیویٹ سیکٹر کو پبلک سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کیلئے ادھیک ایریا اگر ہم اپنے اکانومی کو 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 اپنے نہیں کرتے ہم بہت سارے ریسٹرکشن کو نہیں ہٹاتے پردیبندوں کو نہیں ہٹاتے تو پھر ہم گلویٹ سیکٹر سیکٹر نہیں تھا اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ it is the result it is the consequences of the policies of پریویٹ سیکٹر کیلئے چلیے یہ بات تو بہت بہتوری اب تک ہم نے اس ویشہ سے سمبندیت کافی بدھو پر بات کری current scenario پر میں آپ کو فرصہ ہی لے کر آ رہا ہوں سر کی اب جو آگامی استطی بند رہی ہے پورے دیش کو اگر ہم اس میں شمار کریں تو آگامی جو پانچ سے چھ ہمینے کا سمیں ہے یا ایک سال کا سمیں لے لیا جائے کیونکہ یوکرین کو ابھی تو یودی سماپت نہیں ہوا ہے پہلے تو سماپت تو ہو اس کے بعد کیا استطی بنتی ہے اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بچوں کی سمجھ کے وقصد کرنے کے ساب سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کتنا سمیں اس کو لگ جائے گا پوری ورلڈ ایکانومی کی میں بات کر رہا ہوں خالی ایکرین کی بات میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ایسی سمجھتیاں جب ہوتی ہیں میرا پرشن ہے تھوڑا سا سماپت ہو جائے کیونکہ جب ایسی سمجھتیاں ہوتی ہیں تو ہر ایک ڈھرڑے پر ہم کو سمجھتیاں دیکھنے پڑتی ہیں اب بات تو پھر وہی آگئی پھر وہی بیروزگاری پھر وہی دنیا بھرکی چیزیں تو پھر ہم تو جہاں سے چلیتے ہیں ہم تو پھر آ کر وہیں کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں کیا کیا جانے چاہیے ویسا تو نہیں ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دیش نے جب سے دیش آزاد ہوا ہے تب سے کئی گناہ کپی پریورتن کپی بکاس کیا ہے ہمارے کندی نے اور کئی اسطر پر بکاس کیا ہے پروڈکشن کو لیں پروڈکشن دیکھئے پھول گرینز کا پروڈکشن سارے تین گویاں بھر گیا ہے یہ بات ضرور ہے کہ یہ یود کا پروہ پرہے گا پورے بیسو کو کم سکم یہ پانچ برسوں تک کے لیے پیچھے کر دیا ہے پورے بیسو کو اگر یہ یود اگر یہ یود اور لمبے سمیں تک چلا اگر امیڈیٹ اس کو آپ دیکھے ہوں گے جب امریکہ میں ریسیسن پرہ تھا تو کہا جا رہا تھا کہ بھارتی عطبستہ پر اس کا کوئی پروہہ نہیں پرہا ہے بھارتی عطبستہ پارٹن سے بولا کرتے تھے لیکن ایسی باتیں نہیں ہیں وہاں ریسیسن ہوا ہمارے دیس میں بھی جو گروث ریٹ کو کم ہو گیا تو ہمارے دیس میں بھی اس کا پروہہ پرہا تھا اور اس کا پروہہ بھی پورے بیسو میں بیسو کے ساتھ بلکل آپ نے بہت صحیح دیشہ میں اس کو جا کر انگیت کیا اور ہماری جتنے بھی دسویں کلاس کے بچے ہیں ان کے بھی کہیں نہ کہیں سمجھ وقشت ہوئی ہوگی انتردستری کو آپ کو بلکل سچیت کر کے رکھنا ہے کی ورلڈ میں کیا کچھ چل رہا ہے اس پر آپ کی نگاہیں کیونکہ یہاں پر ہم ویشوی کرن کی بات کر رہے ہیں عطبستہ کی بات کر رہے ہیں تو اس کے کہیں نہ کہیں جا کر جو اتار ہیں وہ سیدھے سیدھے اور اپرتی اکس اور اپرتی اکس دوروں روپ سے جا کر جڑتے ہیں سازار ایک چیز اور بھی مجھے جانی تھی اپنے بچوں کے سمجھ میں کہ جو بڑے بڑے سے ترمز آ رہے ہیں ویشوی کرنہ آیا گلوپلایزیشن ہوا یہ ہوا وہ ہوا یہ ککشہ ترس کے لیبل تک پہنچتے پہنچتے ان شبدوں کو آپ آرث سہیت کس طریقے سے جاتے ہیں اگزام دینے کے لیے تو وہاں پر ہمارا دماری ایک دم کندرت رہی کہ یس اگر پرشن یہ ہے تو ان شبدوں کی مادیم سے ویسا آنسر لکھ سکتے ہیں جیسے بھائی چارہ بھائی چارہ کیوں آبستق ہوتا ہے دو بھائیوں کے بیچ میں یا پورے دیس میں بھائی چارہ سبی دھرم اتیادی کو بھول کر کے ہم راشتہ ہیت میں ایک ساتھ مل جائیں تو دیس کا کافیوٹی بکاس ہوتا ہے اپنا بھی بکاس ہوتا ہے اسی پرکار سے گلولائیسن ایک پرکار سے یہ انٹیگریشن ہے ہمارا جو ارثوستہ ہے بیشو ارثوستہ کے ساتھ ایک ہی کرن کرے ملے ان کے ساتھ انٹیٹ کرے اور وہاں کا کی جو پھویاں ہیں وہاں کا جو موڈن ٹکنلوجی ہے اسے بھی ہم ایڈاٹ کر پائیں اسے ہم بنچیت نہ رہیں جو ہمارے دیس کے پاس ہے ہم بھی بیشو کو دے پائیں یہ ہے گلولائیسن اور لیبرلائیسن کیا ہے اگر ہم کلوڈ اکونومی کو رکھیں گے اگر پرتیبند لگا کے ہم رکھیں گے کسی بھی چیز میں گھر میں بھی پرتیبند لگا کے رکھیں گے کسی بچے کے اوپر کہ آپ باہر مطلب نکلو یہ نہ کرو وہ نہ کرو دیکھیں گے ناکرات مقتہ اس کے دماغ میں آ جاتا ہے وہ اپنا سکیل اپنا کرییٹیویٹی وہ یوز نہیں کر پاتا اسی پرکار سے لیبرلائیسن یہ جنوری ہے کہ ہم پرتیبندوں کو ہٹائیں اب پرتیبند ہم ہٹا پائیں گے تب ہی دوسرے دیسوں کے ساتھ ہم انٹیگریشن کر پائیں گے انٹیگریٹ کر پائیں گے اس لئے یہ لیبرلائیسن جنوری ہے اب ہے لیبرلائیسن اور پرائیٹ آئیسن اگر ہمارے یہاں پبلک سیکٹر ہے جیسے میں نے کہا بھرشتہ چار بھائی بھتی جا بات پروڈکشن کانا ہونا سمجھ دیا لوگ کی ایک بار سرکاری نکری مل گئی پس مل گئی تو ایسی سٹی میں وہ جو انڈسٹری جو انڈسٹری پبلک سیکٹر انٹرپائزز تھے سرکار کئی برسوں تو اسے ڈھو رہے تھے گھاٹے میں چل رہی تھی دیش کے اوپر ایکشتہ بوجھ بر رہا تھا اسے اگر بھی نیویز کر کے سرکار نے پرائیوٹ سیکٹر کو دے دیا تو اس میں یہ جو ہے ایک پرکار سے پرائیوٹ آئیسن ہے اور اس پرائیوٹ آئیسن کا سب سے بری بات یہ ہے کہ جو پرائیوٹ لوگوں کے پاس پنجی ہے روپیہ ہے وہاں انڈسٹ کر پائے اپنے دیش میں اپنے اکومی منی پھلو برا تکلایا منی برا اور اس کا انپیٹ بھارت کے اوپر ساکارات مگرہ بلکل سمجھ ہمارے پاس اتنی تا مستر شاہ ہم چاہتے تھے کہ اس سیشن کو اور بھی آگے بڑھایا جائے اور بھی مددے ہم آپ سے سمجھ پائیں آگے کے کلاسز میں ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ہم لے کر رہے ہیں لیکن جتنا بھی سمجھ ہمارے پاس تھا اس کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ سدوپی ہو کیا میرے ساتھ ساتھ آپ سبھی کی بھی انتردستی کھل گئی ہوگی جو بھی اپنے وچارات مگ وچاروں کو رکھنے کا اپنا عمول سمجھ ہمیں دینے کا اور اتنی مہترپورن باتیں ہمیں بتانے کا اس کے لئے آپ کا بہت بہت ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں یہ ہے سائنس کا وشہ ککچانوں کے بدھارتیوں کے لئے ایک چھوٹے سپڑے کے بات بنے دیئے میرے ساتھ